اسلام علیکم انہوں نے باشد دوستو شیخ رشید صاحب ایک پاپولر فگر ہے پاکستانی سیاست کا لیکن ان دنوں مشکلات میں اور انہوں نے ایک بڑا دھواندار ایک انکشاف کی ہے وہ یہ کہ اراد ایک اہم شخصیت سے مجھے ملنے کا کہا گیا ہے یہ بات کیا ہے معاملہ کیا ہے اس کے پر بات کرتے ہیں آج کی سیوڈیو میں شیخ رشید صاحب کچھ دن پہلے گرفتار ہوئے تھے معاملہ یہ تھا کہ امان خان صاحب کے اوپر جو وہ خبریں تھی کہ زرداری امان خان صاحب نے کہا جیسے زرداری صاحب مجھ پہ حملہ کروانا چاہتے تھے اس کے حوالے سے وہ بیشتر قسم کے بیانات دے چکے ہیں کل پر صاحب نے یہ بھی کہا کہ وزیرستان سے کچھ لوگ ہیں جن کو سپاری دی گئی ہے جو مہار نے کی شیخ رشید صاحب نے اس کو انڈورس کر دی اور کہا ہاں مجھے پتہ ہے اس بات کے جب ان سے انکر نے پوچھا کہ یہاں پہ ہے کیا آپ کو بتایا ہے تو آپ کوئی انفرمیشن نہیں ہے اس کے حوالے سے تو ان کے پاس کوئی انفرمیشن نہیں تھی انہوں نے کہا بس مجھ پتہ ہے ان کو گفتار کر لیا گیا گیا گفتار کر لیا گیا تو پھر سب لوگوں نے دیکھا ان کو کس طرح سے ان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے بھاگم دوڑ ہوئی کس طرح سے وہ ہاتھ کڑیاں لے کے اترے کس طرح سے ایسی اچوں کو انہوں نے دھمکیاں لگائیں بعد میں پتا چلا کہ پولیس نے ان کا جو ہے مشکلات ان کے لیے بہت زیادہ پیدا کر دی تو کل رات انہوں نے کل جب وہ میڈیا کے سامنے آئے تو انہوں نے میڈیا سے یہ بات کی انہوں نے کہا جی پیشی کے موقع پ کہ سولہ بار وزیر رہا ہوں اور میری سیاسی حمدردیاں بدلوانا چاہتے ہیں کچھ لوگ لیکن میں اس عمر میں اپنی حمدردیاں نہیں بدلوں گا اور یہ بھی کہا کہ میرے دونوں موبائل فونز کے پاسٹرڈ میں نے پولیس کو دے دی ہیں میرے پیسے موبائل گھڑیاں پولیس نے نکال لی ہیں مری پولیس نے میرے سے چند گھنڈوں کے لیے تفتیش کیا باقی سارا کام آپ پڑا پولیس نے کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ رات ایک بجے مجھے ایک اہم شخصیت سے ملنے کا کہا گیا جس کا میں نے انکار کر دیا ہے اور اب خبر تو یہ بھی ہے کہ انہیں مری پولیس کے رہ داری رمان پر مری پولیس کے حوالے کر دیا گیا اس سے پہلے خبر یہ تھی کہ انہیں کراچی کہیں بے دیا جائے گا پہلے یہ کہا گیا کہ ان کی عدالت کے ذریعے ان کی جان بخشی ہو جائے گی لیکن پھر یہ ممکن نظر نہ آیا اب کونسی اہم شخصیت ہو سکتے ہیں شہرشید صاحب کا جو ماضی ہے وہ اس سے سارے بلکل واقف ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سن جاتے ہیں خود وہ کہتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر چار یعنی جی ایج کیوں کہ گیٹ نمبر چار کی پیداوار اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم وہاں جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو وہاں پر خفیہ ملاقاتیں کرتے دیکھتے ہیں اور وہ اپنی ملاقاتوں کو کبھی خفیہ نہیں رکھتے تھے وہ کھلم کھلا پاک فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بابان کے دھول بیان کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی مہربان کو ترسا گیا ہو کسی مہربان سے ان کی یہ حالت نہ دیکھی گئ ہو اور وہ ملاقات کا گیا ہو لیکن یہ دیفنیٹلی کوئی سیاسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے اور شہرشید صاحب ایسے بھی پیڈکشنز کرنے کے کچھ بیانات دینے کے بھی ماہر ہیں اگر یہ کوئی عسکری شخصیت ہوتی تو شہرشید صاحب کبھی انکار نہ کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر تمام مسائل کا حال یہ ہی ہے اور اس میں ان کو کچھ غلط بھی نہیں لگتا اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی سیاسی جماعت شہرشید صاحب کی کوئی وفاداری بدلوا س سکتی ہے یا بدلوانے کی کوشش کرے گی ہوئی شہرشید صاحب پاکستانی میڈیا کے اوپر تو ایک فگر موجود ہے لیکن پورے پاکستان میں ان کی ایک ہی نشیست ہے جس سے وہ جیتے ہیں یہ پنڈی کی ایک نشیست ہے اور یہ نشیست اگر کسی کے ہاتھ سے پی ڈی ایم ہی ان کی وفاداری بدلوانا چاہتی ہے تو وہ نشیست ایک نشیست کا نقصان نقصان تو ہے لیکن تو اتنا بڑا نقصان نہیں کہ اس کے لیے اتنے پاپٹ بھیلنے پڑے مجھے جو لگتا وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی کے جو بلاول صاحب ہیں ان کے اوپر جو انہوں نے کیا عاصف زرداری صاحب کے حوالے سے کیا ہے تو اس کے اوپر ایک گورنمنٹ کو ان کے اوپر ٹھیک تھا گھوسا ہے اور باقی پھر انہوں نے رئی سے ایک اثر پولیس کو دھکے دے کے باتیں کر کے اپنی نکال لی ہے لیکن اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں کچھ دن اندر رہنے کے بعد ان کے بیانات بدل گئے ہیں اب معاملات مختلف ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس معصوم ہیں پولیس میرے بھائی ہیں میں صلاح مرتب وزیر رہا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک ان کے پاس کوئی ایسی آفر نہیں آئی کسی نے ان سے ملنے کی کوشش نہیں کی یہاں تک ہماری اطلاعات ہے اور شیرشید صاحب کو مختلف معاملات میں ان جانے کی ایک پوری پلاننگ ہے اور ان کو رکھا جائے گا لیکن بہرحال ایک بات ہے جس کی مضمت بھی کی تھی کھل کے بھی کہا کہ ان کی تضلیل نہ کی جائے اگر قانونی کوئی راستہ ہے تو وہ اختیار کیا جائے اور شیرشید صاحب اپنی مشکلات کم کرنے کے لی دیفینیٹلی کسی شخصی سے ملنا بھی چاہ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ انہی کی طرف سے کہا گیا ہو فون کیا گیا ہو لیکن آگر سے کوئی جواب نہ آیا لیکن وہ اچھے سیاستدان ہے وہ ٹائم پر کچھ بات کہا ہے کہ اپنی ویلیو بڑھانا بھی جانتے ہیں اور اپنے مصالبات بنانا بھی چاہتے ہیں جانتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب کتنے دنوں میں ان کی مصیبت ٹلتی ہے کیا حال ہوتا ہے اپنے بیضبان فارو خوڑائج کو ساتھ دیجئے اللہ نگی موسیقی